السلام علیکم ورشمت اللہ وبرکاتہ گھر کے اندر خون کے چھیٹوں کا آنا یا چیوٹیوں کا آنا کیا جادو کی طرف اشارہ ہے جنات کی طرف اشارہ ہے آخر اگر گھر کے اندر خون کے چھیٹے گرتے ہیں یا پھر کیڑیاں آ جاتی ہیں کیڑیوں کا بہت زیادہ آنا تو کیا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے یا پھر آپ پر جنات کا گھر میں اثر ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے ناظرین پہلے بات کرتا ہوں چھیٹوں کا آنا خون کے چھیٹوں کا آنا یہ بات بالکل حقیقت پر ممنی ہے کچھ لوگ جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں لوگوں کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو لوگ اس بات میں یعنی کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے وہ بظاہر خود نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ جن شیطان ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالی نے جنات کو بھی آگ سے بنایا اور شیطان کو بھی آگ سے بنایا ہے یہ مطلب ایک چیز ہے یہ والی تو پھر وہ عابلین ان کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کئی جانوں کا خون پھینک دیتے ہیں کبھی وہ خون کپڑوں کو لگ جاتا ہے کبھی وہ خون گھر میں گر جاتا ہے اگر تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے گھر کے اندر خون کے چھیٹے آتے ہیں کپڑوں میں خون کے چھیٹے لگ جاتے ہیں تو پھر ناظرین یہ کوئی آمس بات نہیں ہے پھر آپ پر کسی نے کچھ نے کچھ کیا ہوا ہے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو فوراً آپ کو کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے فوراً آپ کسی کو عامل سے رابطہ میں ایک چھوٹا سامل آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے ساتھ رابطہ تو عامل سے کرنا ہے لیکن میں خود اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی سارے گھر والوں نے مل کر سات دن تک تلاوت کرنی ہے آپ نے سورہ بقرہ کی سات دن تک تلاوت کرنی ہے جب سات دن تلاوت کر لیں روزانہ تلاوت کرنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے پھوک مارنا ہے اور جو پانی پی رہے ہیں وہ تمام گھر والے وہی پانی پی ہے اور گھر کے چاروں کونوں پر اس پانی کو گرا دینا ہے آپ نے سات دن تک کریں وہ چھوٹے چھوٹے سب کو ختم ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ اگر پھر بھی فرق نہیں پڑھا تو پھر آپ کسی عامل سے رابطہ کی دیئے ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا بوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر کے اندر چھیٹے پڑھ رہی ہیں کسی قسم اور ایک بات اور دعا آپ کو بتاتا دعا ایرس بن مالک دعا ایرس بن مالک آپ پروزانہ اس کا احتمام کیجئے آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائے گی آپ میری ویب سیٹ مولانا مسود انکو بی ڈوٹ کوم پر جائیں گے وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ مجھے امیدہ مل جائے گی مولانا مسود انکو بی ڈوٹ کوم پر جائیں وہاں جب ویب سیٹ پر جائیں گے تو وہاں سرچ بار پر لکھیں کہ دعا ایرس بن مالک تو وہاں آپ کو دعا ایرس بن مالک مل جائیں گے ٹھیک ہے یا وہاں پر میرا ویٹس اپ نمبر ہوگا کلک کر کے آپ اس سے بھی وہ ایرس بن مالک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اس کا احتباب کر روزانہ اس کو پڑھیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی نمبر دو کیڑیوں کا آنا نظر کیڑیوں کے ذریعے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کیڑیاں آ رہی ہیں آپ کے گھر میں کیڑیاں مکوڑیاں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں آپ پر جادو جنات نہیں ایسا نہیں ہوتا کہیں پر کوئی میٹی چیز پڑی ہو تو پدلی کہاں سے کیڑیاں آ جاتی ہیں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے یہ بہرحال یہ جہاں جہاں وہاں آ جاتی لیکن اب ان کے مسئلہ کیا ان کو مارنا چاہیے کی نہیں مارنا چاہیے اگر تو چونٹی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو پی بھئی پورڈر کوئی سپری وغیرہ ملتی ہے پورڈر وغیرہ ملتی ہے وہاں چھڑکو ان کو مار دو اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں تو پھر میرے بھائی دوستو ان کو آپ تخلیف نہ پہنچا ان کو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے دو ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے حضر ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹیوں نے ایک نبی کو کاٹا تو انہوں نے حکم دیا کہ جتنی بھی بستی سب کو جلا دو سب چونٹیوں کی بستی کو جلا دیا گیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ تم کو صرف ایک چونٹی نے کاٹا تھا لیکن تم نے امتوں میں سے ایک امت کو جو تصویم بیان کرتی تھی جلا ڈالا صحیح مخاری تو آپ اس کو اگر نقصان پہنچا رہی ہیں تو آپ اس کو مار ڈالیں ان کو پورڈر کے ساتھ کے چیز در ہی ہے اگر نقصان نہیں پہنچا رہی تو پھر مارنا مکروح ہے ناپسندید ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے تو یہ دو باتیں تھیں پہلی تو واقعتاً جادو کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو دوسرے نمبر پر وہ جادو کی طرف اشارہ نہیں ہے تو دعا بیات رکھئے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کی دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ